اس کے بعد یہ آج میں نے جو ایڈ کیا فلسفی اور سائنس دان یہ بھی ایمپیریسیسٹ ہے اسے دویپنگ فلسفر کہتے ہیں یہ اس کا نام کیوں ہے اس کی اس کے مجسمے جتنے بھی ماضی کے جو بہت پرانے مجسمے ہوں گے اس میں اس کو روتا ہوا بنایا گیا ہے اس کے ہو سکتا ہے فلسفی میں بھی کوئی ایسی بات ہو فلسفہ غم ہو وہ میرے علم میں نہیں ہے میں بھی کم جانتا ہوں اس کے بارے میں اتنا مجھے پتا ہے اور بہت عرصے سے پتا ہے ہیرہ کلیٹس اور علامہ اقبال کا نظریہ زمان ایک جیسا ہے ہم یوں کہیں کہ علامہ اقبال نے ہیرہ کلیٹس کا نظریہ زمان اختیار کیا ہوا تھا تو غلط نہ ہوگا سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سکون محال ہے قدرت کے کار خانے میں علامہ اقبال کا شیر ہے سبات ایبسولوٹنس مطلق ہونا کسی چیز کا مطلق ہونا سبات پرمننٹ ہونا سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں علامہ اقبال کا شیر ہے کہ چینج جو ہے انلی چینج تغیر اس کو یہ صرف قائم ہے اس دنیا کوئی چیز قائم نہیں ہے کوئی چیز ایبسولوٹ نہیں ہے اس دنیا سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سکون محال ہے قدرت کے کار خانے صرف جو ہے تغیر ہے صرف تغیر سکون پاسیبر نہیں ہے یہ بات سب سے پہلے ہیریکلیٹس نے کی تھی اس کا مشہور جو کول ہے اس حوالے سے اور جو آج تک بولا جاتا ہے ڈراموں میں بولا جاتا ہے آٹ میں یوز ہوتا ہے سب سے پہلے ہیریکلیٹس نے بولا تھا نو مین ایور سٹیپس این سیم پریور ٹوائس ایک ہی دریا میں کوئی شخص دو بار قدم نہیں رکھ سکتا ایم کین نیور سٹیپ انہ سیم ریور ٹوائس جس طرح سے بھی بولتے ہیں ایک ہی دریا میں آپ دو بار قدم نہیں رکھ سکتے کیونکہ پانی گزر چکا ہے آپ نے پہلی بار پیر رکھا جو پانی میں جس میں پیر آیا دریا تو پانی سے ہے خوش کی جگہ کا نام تو دریا نہیں ہے کہ آپ نیچے کی زمین کی بات پہ بات دریا کی ہو رہی ہے تو دریا میں کوئی شخص دو بار پیر نہیں رکھ سکتا نہر میں بھی نہیں رکھ سکتا جب رکھتا ہے تو پانی گزر گیا دوسری بار رکھے گا تو گزر گیا ٹائم کے حوالے سے چینج ہے سلسل چینج ہے یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے اسی لیے میں نے ایڈ بھی کی سلائٹس اصل میں آگے جا کے جب ہم نیوٹن سے فیزکس پڑھیں گے بیسک تو اس وقت کچھ باتیں ہیں جو آپ کے لئے تھوڑی تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ کم وقت میں ہم نے آپ کو بنیادی باتوں میں استعمال ہونے والی ضروری ماتھمیٹکس اور علامات بتانی ہے لیکن آپ ان علامات کو جب بڑی تھیوریز میں استعمال ہوتا ہوا دیکھیں تو پہچان سکے فوری طور پر یہ جو فریکوینسی ہے یا یہ جو پلانکین ایچ ہے ایچ بار یا یہ جو ای لکھا ہوا انرجی کے لئے یہاں پہ اور طرح سے اور وہاں پہ اور طرح سے تو یہ پہچان سکے آپ کے یہ کیوں لکھا ہو کیونکہ آگے پڑی تھیوریز میں ہم مساواتوں کے نام لکھنے کی حد تک یا سپیشل تھیوری اور جنرل تھیوری میں تو ہم باقیدہ ان کو حل کریں گے تو ان سب میں جب ہم دوبارہ سے ان علامات کو یوز کریں گے یا ان آئیڈی آز کو یوز کریں گے جیسے ایکسلیریشن اسراق جیسے گریویٹیشن سکل کشش سکل تو اس وقت آپ کو ٹائم کا ہر مساوات میں نظر آئے گا ٹی کہیں بٹے میں ٹی ہوگا کہیں سات ٹی لکھا ہوگا بی ٹی ہوگا ایس ٹی ہوگا آر ٹی ہوگا ڈی ٹی ہوگا ڈی ٹی ہوگا ٹی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا جہاں موشن ہے جہاں حرکت ہے وہاں ٹی ہے کوئی حرکت وقت کے بغیر پر مائش نہیں کی جا سکتی دنیا میں فاسبل نہیں تو ٹھیک کے بغیر وقت تاندازہ کسی بھی مساوات میں ممکن بی فنکشن تک اس لیے زمانہ جو ہے وہ شروع سے ہی دھیان میں رکھنا ضروری ہو جاتا جب ہم یونانی فلسفہ پڑھ رہے ہوں تب سے ہی کیوں نہ ذہن میں رکھیں کہ زمانہ کس طرح سے پیچھے سے سمجھا جاتا آ رہا تھا اگر وہ وہ بچپنہ انسان کا جب آغاز تھا افکار کا اگر ہمارے سامنے ہمارے بچپنے کی طرح سے گزرے تو ممکن ہے ہمیں زمانے کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں ہریکلیٹس کہتا ہے کہ چینج ہے صرف اور زمانہ ایسے ہے جیسے دریاں گزر رہا ہے اس بات کے لیے میں نے کہا کہ ہم ایک منٹ کے لیے رکھ کے تھوڑی سی ایک باز سمجھ لیتے ہیں جو آگے جا کے ہمارے کام ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تصور کریں ایک دریاں ہے یا ندی ہے اور اس کے تہمے اس کے فرش پر زمین پر ایک پتھر ایک کنکر رکھا ہوا تو پانی اس کے اوپر سے گزرتا رہے گی ہر پر یہ زمانے کا وہ تصور ہے جو نیوٹن سمیت نازی کی تمام صدیوں میں موجود رہا کہ دریاں کی طرح سے ہے زمانہ زمانہ چیزوں کے اوپر سے گزرتا ہے چیزوں کے اوپر سے گزرنے کا جو زمانے کا یہ جملہ میں نے بولا ہے اس کے لیے بقاعدہ ایک ترکیب ہے مرور زمانی وہ مرور زمانی کا شکار ہو گیا عمارت بوسیدہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس پہ مرور زمانی کے اثارات نظر آ رہی ہیں بوڑے آدمی پہ ہم کہتے ہیں یہ مرور زمانی اس کے چہرے پہ نظر جا رہا ہے مطلب کیا ہوتا ایسا کہنے سے صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ زمانہ اس پر گزر کے ایک دریاں کی طرح سے یہ ایک کنکر کی طرح سے زمانہ اس کے اوپر سے گزرا ہے زمانہ نے اس پہ اپنے آثار چھوڑے ٹائم نے اسے یوز کیا ہے ٹائم نے اس کو سپائل کیا ہے ٹائم نے اس کو گزر رہا ہے دریاں اس کے اوپر سے گزرا ہے ٹائم کا دریاں جو یونی ڈریکشنل دریاں جو یقسمتی دریاں ہے وہ اس کے اوپر سے گزر گیا اس لیے یہ بلسیدہ لگ رہا ہے یہ ایک نظریہ ہے اس نظریہ کو آئنسٹائن نے ختم کر دی یہ نظریہ زیادہ میری نظر میں مناسب ہوتا اگر باکی رہتا یا آئنسٹائن اسے ختم نہ کرتا یا علامہ اقبال نے کوشش کی کہ یہ ختم نہ ہو لیکن آئنسٹائن کا زور اتنا زیادہ ہے فیزکس کو فیزکس کی دنیا کا اس وقت وہ اکیلا بابا ہے کہیں اس کا نام لے دیا جائے تو ایسے جیسے کوئی فیزکس کی آیت پڑھ دی ہو کسی بھی تو اس کا جو زمانہ ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے ایسا نہیں ہے اس کے نزدیک کہ دریاں گزر رہا ہے اور اس کی تہہ میں ایک کنکر ہیں آپ یا ایک امارت ہیں بلکہ اس کے نزدیک ایسا ہے کہ وقت ایک سرنگ کی طرح سے ایک لمبی سرنگ اور اس سرنگ کو ٹائم کا ٹنل بھی کہتا ہے ہم اس سرنگ میں سے گزر رہے ہیں حرکت میں ہم ہیں حرکت میں دریاں کا پانی نہیں ہے وقت ایک رکا ہوا ایلیمنٹ ہے میں نے جب کہا زیادہ اچھا تھا انسانیت کے لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت کا رکا ہوا ایلیمنٹ ہونا کیسے برا ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے یہ دو منٹ میں آپ پہ ظاہر ہو جائے گا تو وقت ایک رکا ہوا ایلیمنٹ ہے ایک سرنگ کی طرح سے ایک راستے کی طرح سے ایک سرنگ کی طرح سے آپ اس پر جب موجود ہیں اس سرنگ پر تو آپ کی حرکت آپ کو مستقبل میں لے کر جا سکتی ہے وقت میں آپ کی حرکت جو خود بخود ہو رہی ہے جیسے آپ پیدا ہوئے اور بوڑے ہو رہے ہیں وقت میں آپ کی حرکت آپ کی حرکت جو ہے اس میں ایڈ ہو جائے گی کوئی بھی شخص جو بیٹھا ہوا ہے اس کے مقابل کوئی جو شخص جو چل رہا ہے سپیشل تھیری اپر ریلیٹیویٹی کی ایک جیکٹ روح ہے یہ بات جو میں اب کر رہا ہوں ایک شخص جو پورسی پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص جو چل رہا ہے پیدا لیس ہے سپیشل تھیری کی روح ہے کہ جو چلتا ہوا شخص ہے اس کے پاس زیادہ وقت ہے دنیا میں بیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈائیلیشن اس چلتے ہوئے شخص سے سائیکل والے کے پاس زیادہ وقت ہے دنیا میں اس سائیکل والے سے گاڑی والے کے پاس زیادہ وقت ہے اس دنیا میں اس گاڑی والے سے جہاز والے کے پاس راکٹ والے کے پاس سب سے زیادہ اور اگر آپ روشنی کی رفتار کا کچھ فیصد حاصل کر لیں یہ تو سارے روشنی کی رفتار سے بہت کم ہے فیصد سے بہت کم ہے ایک فیصد سے بھی کم ہے لیکن اگر آپ اس کا ایک یا دو فیصد حاصل کر لیں تو آپ اپنی آنکھوں سے وقت ڈائیلیشن دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں آئین سائن کا ٹوین پیراڈاکس اس کی روح سے دو ہموں اور بھائی ہیں ایک زمین پر آ گیا ہے ایک راکٹ سے خلا میں چلا گیا ہے روشنی کی رفتار ایک بٹا دس حصہ دیز چلتا ہے وہ راکٹ سے جب وہ واپس ایک سال کے بعد آیا ہے تو وہ اکیس سال کا ہے اور اس کا بھائیس سال کا ہے تو یہ لٹرلی ٹوین پیراڈاکس کی ماتھمیٹکس سے سابق کرتا ہے اور آپ بھی جس وقت سپیشل تھیری پڑھیں گے یعنی ہم جب پڑھیں گے میں یہاں پین سے کروں گا اس کی اس کی ٹائم کی لنث کیوں بڑھ رہی ہے تو یہ کیوں صحیح بات ہے اور اب تو اس کے سائنسی ثبوت ہیں اس کو اب آئین سٹائن کی وہ تھیری نہیں مانا جاتا ہے اس نے کہنا تھیوریٹیکل فیزکس نظری فیزکس اس کو اب مانا جاتا ہے ایکسپریمنٹل فیزکس تجرباتی فیزکس یہ الگ شاخ ہے وہ الگ شاخ کیوں میں ایسا مان لیا گیا ہے کونسے ایکسپریمنٹس کامیاب ہوئے تیز رفتار جیٹ تیار زمین سرکل کیا انہوں نے کئی بار ان میں سیزیم کلاک ہے سیزیم کلاک بہت باری دھڑی ہے سیزیم کلاک کی بات کر رہا ہوں میں نے چونکہ ٹائم کی بات پہ ہم رکے ہوئے ہیں تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نو کھرب نو کھرب ضربے ایک سیکنڈ میں پن سیکنڈ ون سیکنڈ نو کھرب ضربے سیزیم کا ایٹم نو کھرب مرتبہ ارتیاش کرتا ہے ایک سیکنڈ میں کانپتا ہے ایسے اور اس کا جو ارتیاش ہے وہ ایک سیکنڈ میں نو کھرب مرتبہ اس کو بطور بھڑی استعمال کیا گیا ایک جیٹ میں ایک زمین پہ واضح ثبوت ملے کہ حرکت جو ہے اس کی وجہ سے تیز حرکت جو ہے اس کی وجہ سے ٹائم ڈائیلیشن آتا ہے باری تلیول پھر اس کے بعد دوسرا ثبوت بلکہ اس کے بعد تو جتنے راکٹ سپیس میں جاتے ہیں کو ٹائم ڈائیلیشن کا حساب کر کے جاتے ہیں اسی لیے جو پہلے اپالو مشن گئے تھے چال کے لیے ان کے نقصانات ہوئے کہ اب اس وقت سپیشل تیری آف ریلیٹیویٹی کو اس طرح سے نہیں سمجھا جاتے ہیں جیسے آپ سمجھا جاتے ہیں اگر اس وقت اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا لیکن اس حساب سے نہیں کہ ٹائم ڈائیلیشن کو بھی بیچ میں شامل کیا اب اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ایون کہ جو آپ غور کریں تو جی پی ایس سسٹم ہے اور جو ہماری شٹل ہے زمین کی سب سے بڑی امریکی شٹل ہے اب تو پہلے رشیل شٹل میر سٹیشن ہوتا تھا اور ناسا کا سٹیشن اس کے اور اس کے آپس کی ٹائم میں ٹائم ڈائیلیشن ہے اور ٹائم ڈائیلیشن کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ٹائم ڈائیلیشن ہوتا ہے سب سے بڑا ثبوت سرن میں ہے LHC میں LHC کہتے ہیں لارج ہیڈران کولائیڈر یہ سویڈزر لینڈ میں ہے یہاں پہ پروٹون کو روشنی کی رفتار کے نائن پائنٹ نائن 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 سات مرتبہ نائن روشنی کی رفتار کے اتنے قریب اس کو بھگایا جاتا ہے اس کے اندر سرکل بنا ہوا ستائیس کلومیٹر کا دوڑتا ہے اس کو سپیڈ بڑھائی جاتی ہے میگنیٹس کے ذریعے اور اس کی سپیڈ بڑھا کہ جب اس کو نائن ٹی نائن نائن پوائن نائن نائن ٹی نائن پوائن نائن 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 کر دیا جاتا ہے کہ روشنی کے بہت قریب تو اس کے ریزارڈ سر اس کے ریزارڈ میں ٹائم ڈائیلیشن ہے ٹائم ڈائیلیشن کا ایک اور بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ میو آنس ایک خاص قسم کے پارٹیکلز ہیں جن کی ٹوٹل عمر پیدا ہوتے ہیں اور فوراں ختم ہو جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور فوراں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بوزانز ہیں تو میوانز جب پیدا ہوتے ہیں تو ختم ہوتے ہیں تو ان کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ ایک سیکنڈ سے کم ہے لیکن جو سپیس میں میوانز جس جگہ پہ موجود ہیں وہاں سے زمین تک آتے ہیں وہ جگہ اتنی دور ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے بھی وہ زمین پر آئیں تو نہیں پہنچ سکتے اپنی زندگی میں ان کی زندگی رستے میں ختم ہو جائے گی کیونکہ ایک میوان کی عمر جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے لیکن زمین پر وہی سپیس وارے میوان پہنچتے ہیں تو یہ ٹائم ڈائلیشن کا ثبوت ہے کیونکہ ان کے لیے سپیشل تھیری آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا یقین آ جائے گا کیونکہ ان کے لیے ایک تو لیندھ کانٹریکشن واقعہ ہوئی ہے فاصلہ ان کے لیے موقع پسر ہے تو تھوڑا ہے شاید ایک انچوں وہاں سے ہمارے لیے ہو کیونکہ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اور بڑی باریک بات ہے میں اس سے بولتا رہا تو میں اگلے ٹاپک کو یہاں پہ سارا ٹائم دے دوں مجھے یہی پہ اجازت دے کے میں اگلے اس میں داخل ہوں لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ دو ٹائم ہو گئے اب ہمارے سامنے ایک وہ جو ہرہ کلیٹرس سے شروع ہوتا ہے اور آئینسٹائن تک چلتا ہے اور وہ کیا ہے کہ ٹائم دریاء ہے اور ہم اس کی تہہ میں پڑے ہوئے کنگ کریں اور لام اقبال کا بھی بھی لیے اور دوسرا کہ ٹائم ایک سرنگ ہے اور ہم سرنگ میں آگے جائیں تو پیچھے میں چلے جاتے اور اگر پیچھے جائیں تو مازی میں چلے جائیں یہ دوسرا ہے تو ایک میں کنگ کر نیچے ہمیں اوپر سے دریاء گزر رہے ہیں اور ایک میں روکا ہوا دریاء ہے اور نیچے سے ہم اگر کنگ کریں تو ہم اس میں جا رہے ہیں بہہ رہی ہیں یعنی روکا ہوا دریاء سمرہ سرنگ اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے آگے ہمارا بار بار اس کے ساتھ معاملہ ہے اس بات کے ساتھ جس کے لیے اتنا میں نے وقت بھی یاد رکھتا ہے اس کے بعد اب جو یہ نظریہ اختیار کر لے گا کہ ٹائم ایک دریاء ہے اور ہم اس کی تہہ میں پڑے ہوئے کنگ کریں اور وہ ہمارے اوپر سے گزرتا ہے ہم مرور زمانی کا شکارت دے جو یہ یقین کر لے گا وہ خود بخود ایک اور نظریہ کا جو فلسفے کا نظریہ ہے ماننے والا بن جائے گا وہ نظریہ بیکمینگ کا جسے ہم عربی میں کہنا چاہیں تو کن فی یکون کا بیکمینگ کا نظریہ کن کہہ سکتے ہیں اسے یہ کیونکہ اس کے مقابلے میں ہے بینگ کا نظریہ اگر آپ ان دونوں کو آمنے سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جائی آمنے سامنے نہ ہونے سے فلسفے کی بات ہے ہم اُلت جائیں گے بیکمینگ اب یہ دو ایک دوسرے کے مقابل ہیں یہ جو بینگ ہے یہ ن ہے یہ جو بینگ ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے انداز میں میری زبان میں اس کو لے لیں میں جتنے پیچھے باتیں کر رہا ہوں وہ اکیڈیمک ہیں یہ اور کر رہا ہوں یہ اکیڈیمک نہیں ہے لیکن شاید آپ اس طرح سے سمجھ جائیں یہ جو بینگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پہلے سے ہے ماضی مستقبل رکا ہوا ہے سب کچھ پہلے سے ہے کچھ نیا نہیں ہو سکتا کچھ نیا نہیں ہوگا کچھ نیا ہے ہی نہیں فیوچر کا بھی جو کچھ پڑا ہے جہاں آپ نے ہم پہنچیں گے یا جو ہمارے آگے آئے گا وہ بھی اصل میں پہلے سے ہے اور جو ماضی کا وہ بھی پہلے سے ہے بینگ کا یہ مطلب ہے لیکن بیکمینگ کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے فیوچر ہمارے ساتھ ساتھ کریٹ ہوگا کم ہوتے ہوئے جانا وہ ہوتا ہوا چلے گا ہم بھی اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے دنیا کو بناتے ہوئے چلے جائیں گے اس لیے میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہمسانوں کے لئے تو زیادہ مناسب تھا کہ اگر آنشٹائن کے نظریہ نہ ہوتا لیکن وہ سچائی ہے کہ فیزکس میں وہ نظریہ موجود ہے اپنے ثبوتوں کے ساتھ کہ وقت ایک سرنگ کی طرح سے ہے اس میں مستقبل پہلے سے متعین ہے وہ سامنے مستقبل ہے سرنگ میں میں یہاں ہوں میں جب چلوں گا تو مستقبل کی طرح بڑھوں گا وہ ایک ایک اینٹ اس کی سرنگ کی پہلے سے لگی ہوئے ہے کہاں میں نے کس سے ملنا ہے کہاں میں نے کیا کرنا ہے تقدیر کے مسئلے میں اس سے بڑی الجن پیدا ہوتی ہے اللہ بھلا کرے کوانٹم فیزکس کا جب ہم اسے پڑھیں گے تو یہ الجن وہاں پہ ہمارا انسانی دکھ درد کم کرے گی جو ہمیں محسوس ہوتا ہے اس طرح کے نظریہ سے جس میں تقدیر سے ایک گھٹن سی جو پیدا ہوتی ہے آئینسٹائن کی وجہ سے اللہ بھلا نے بہت محنت کی ہے خطبات میں کہ آئینسٹائن کی نظریہ کو فلسوفی کے لیے ان کا مقابلہ کر سکیں لیکن میرے خیال میری دان اس میں وہ خانیاب نہیں ہوئے اسی طرح سے ہنری برگسان ہے فرانس کا جب آئینسٹائن چوبیس سال کا تھا تو برگسان جو تھا اسی سال کا تھا یہ ستر سے اسی کے درمیان تھا اور یہ آپ کے لیے ایک نئی اور چونکا دینے والی بات ہوگی پہ اس لئے کلاس کو بھی میں نے نہیں بتائی جب ان کے درمیان عمر کا اتنا فرق ہے تو ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ برگسان بہت زیادہ سینئر جانا پہچانا ہر یونیورسٹی میں اس کی عزت اور ایک بڑے رتبے کا اکیڈیمیا میں اس کا ایک بڑے رتبے کا آدمی تھا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے وزیر مشیر اس کے رابطے میں تھے آئینسٹائن لڑکا تھا چوبیس سال کا جب آئینسٹائن کے نظریہ مشہور ہوں نے لگا تو برگسان نے برگسان اس پہ چی مجمی ہوا اور برگسان نے آئینسٹائن کو فرانس آنے کی دعوت دی کہ میرے ساتھ بات کرو آئینسٹائن نے وہ قبول کر لی اور وہ دعوت مشہور ہوتے ہوتے ایک بہت بڑا مناظرہ مشہور ہو گیا ان سے آنے سے پہلے آئینسٹائن کے پہنچنے سے پہلے سائنسی کمیونٹی تو کیا یونیورسٹیوں کے طلبہ تو کیا عوام میں مشہور ہو گیا کہ دو بڑے سائنسدان مناظرہ کرنے اگر آپ پرانی کتابیں دیکھیں ہماری اسلامی مدارس کی تو ان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے یہ 1922 اپریل 1922 کا واقعہ ہے لیکن اپریل مجھے یاد ہے کہ اپریل کا مہینہ ہے آئینسٹائن پہنچتا ہے فرانس تو آئینسٹائن کو سٹیشن پر لینے کے لیے ہزاروں لوگ آئے ہوئے جلوس کی شکل ہے تو آئینسٹائن کو پلیٹ فارم پر اترنے کی وجہ اترنے سے ڈر لگتا ہے کہ ان لوگوں میں میں پھنس جاؤں گا تو آئینسٹائن پلیٹ فارم کے الٹی طرف ٹرین کے جہاں پر دوسری طرف خاردار تار لگی ہوتی ہے اس طرف چھلانگ لگا کے اور چھپ کے نکل جاتا گلی ہونے سے پھر ان کا وہاں بہت بڑا مناظرہ ہوا یعنی اتنی شورت والا مناظرہ اس سٹیشن کا سین بتانے کا مقصد یہ تھا اس مناظرے میں اپیرنٹلی ظاہری طور پر آئینسٹائن وینر ہے لیکن وہ بزرگ ہیں برگسان اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں تو اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کون وینر ہے لیکن برگسان نے جب ان سے نوبل پرائز کمیٹی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ غالباً پہلے اس نظریہ سے بھی پہلے اس مناظرے سے بھی پہلے کہ یہ واقع ہے یہ ہاں پہلے کا واقع ہے جب برگسان سے آئینسٹائن کے نظریہ کے بارے میں نوبل پرائز کمیٹی نے پوچھا کہ ہم آئینسٹائن کو سپیشل تیوری اور ریلیٹیویٹی پہ نوبل پرائز دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک بڑے فلسفر ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ زمانے کا چونکہ معاملہ ہے تو آپ زمانے کے فلسفی ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ اس بارے میں کیا کیا جائے گا یہ اکیڈیمک بات بتا رہا ہوں تو برگسان نے لکھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے زمانے کا نظریہ آئینسٹائن کا تو آئینسٹائن کا نوبل پرائز کینسل ہو گیا لیکن یہ تیپ آیا ہے کہ آئینسٹائن کو نوبل پرائز تو دیں گے مگر سپیشل تھی رہے اور ریلیٹیویٹی پر نہیں دیں گے اس نے ایک اور چیز جس کی وجہ سے آج ہماری سولر پلیٹیں چلتی ہیں اچھا تو اس پہ دیں گے جب آئینسٹائن کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر نوبل پرائز ملا اور نوبل پرائز کی تقریب ہو رہی تھی تو آئینسٹائن کی جب باری آئی تقریر کرنے کی تو وہ غصے میں پڑھتا اور اس نے آتے ہی فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے حوالے سے تلخ جبلے بولے شکریہ دا کرتے ہی ساتھ ہی اس نے غصے میں تقریر کی جو آج تک ریکارڈ پر موجود ہے اور پھر سارا وقت اس نے سپیشل تھیری آف ریلیٹیویٹی کو اور جنرل تھیری آف ریلیٹیویٹی کو بیان کرتے ہو اس میں جنرل تھیری کو بیان کرتے ہو کیونکہ نوبل پرائز کے زمانے کی تھیری جنرل تھیری ہے اس کو بیان کرتے ہوئے گزارہ کہ یہ کیا تھیری میں نے دی ہے اور آپ نے مجھے کوٹو ایلٹر کی پیکٹ پر دیا